اب انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ سے رجوع کیا ورنہ کوئی عام پاکستانی شہری ہو کوئی سائل ہو اس کو یہ سہولت نہیں ہوتی کہ دورانے ٹرائل وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائے عمومی طور پر لوگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تب جاتے ہیں جب ٹرائل کورٹ کا حتمی فیصلہ آ چکا ہو اپیل میں جاتے ہیں انہوں نے رکھنے ڈالے ٹیکنکیلٹیز کے اوپر دس پیٹیشنز ہائی کورٹ میں کی اور دو مرتبہ سپریم کورٹ گئے اب کل موصوف کہیں فرما رہے تھے دو جھنڈے لگا کے ریاست مدینہ کے دعویدار مسلم امہ کے لیڈر جن کو چوری کرتے پکڑا گیا ہے وہ رات فرما رہے تھے کہ مجھے چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے اور بھائی چوری آپ نے کی ہے قوم کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو شاہ خانہ کی تحایف آپ نے بیچے ہیں آپ نے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا اب کل اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس نے پابند کیا ان کو کہ یہ آج آکے جورسٹکشن پہ دائرہ اختیار پہ ٹرائل کورٹ کے سامنے بحث کرے ٹرائل کورٹ کے سامنے بحث کرنے کیوں نہیں آرہے نہ کوئی وجہ بتاتے ہیں نہ حاضر ہوتے ہیں نہ ملزم ہے نہ وکیل ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک ویلیڈلی پاسٹ آرڈر ہے کہ جورسٹکشن ٹرائل کو ڈیسائیڈ کرے گا جب فائنل آرگیمنٹس ہوں گے اب کیا یہ تمام شہریوں کو حق دے دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص قتل کرے اور پھر ہائی کورٹ میں اپیل ڈال دے کہ میرے قتل کے کیس کا دائرہ اختیار جج صاحب کے پاس نہیں ہے قتل کرے اور سپریم کورٹ چلا جائے اور کہے میرے سے قتل کا مت پوچھو قتل کرے اور غیر متعلقہ گواہان کی فیرس دے دے کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں جن پہ جن کو بطور دیفینس ویٹنس میں پیش کرنا چاہتا ہوں قتل کرے اور کہے کہ میں نے عدالت میں نہیں آنا میرے وکیلوں نے عدالت میں نہیں آنا اگر عدالتوں نے اس طرح اس کو چھوٹ دے دی کہ یہ فائنل سٹیج پہ کیس سے بھاگ جائے اس کے وکیل بھاگ جائیں گیارہ ماہ اس مقدمے کو ڈریک کرنے کے بعد اس کو ڈریک کیا گیا ہے اس کو لمبا کیا گیا ہے اس کو اپنے اڈوانٹیج میں استعمال کیا گیا ہے تو پھر پاکستان میں سب قاتل سب ڈاکو سب ریپس کو چھوڑ دیا جائے پھر کسی کو مت پوچھے جیلوں کے دروازے کھول دے اگر اس کو یہ ریلیف آپ نے دینا ہے کہ وہ عدالت کے روبرو موجود نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود موجود نہیں ہے سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کی اس کی پیٹیشن کے آپ ٹرائل کورٹ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں سپریم کورٹ کے حکم کی حکم ادولی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی حکم ادولی اور ٹرائل کورٹ سے فرار ٹرائل کورٹ سے غائب نہ خود نہ وکیل فورن فنڈنگ چھ سال چلایا انہی ٹیکنیکیلٹیز کی بنیاد پہ اور بھائی جب ٹیکس ریٹرن میں چار بکریاں ڈیکلیئر کر رہے ہو ہر سال زیور ایک طولہ نہیں ڈیکلیئر کر رہے اپنی ای سی پی کی ریٹرنز کے اندر جو سٹیٹمنٹ آف ایسٹس ان لیابیلٹیز ہیں تین گھار رہے ہیں جس میں سے ایک گھر کئی سو کنال کا ہے فرنیچر پانچ لاکھ کا ہے میں توبہ کرتا ہوں لاتا سے ڈر کے یہ کہتا ہوں اتنا جھوٹنی بولنا چاہیے کہ تین گھروں کا فرنیچر پانچ لاکھ کا کیسے ہو سکتا ہے کوئی گاڑی نہیں ہے ملکیت میں موٹر سائیکل تک نہیں ہے ملکیت میں یہ کیسی ریٹرن ہیں یہ کیسی سٹیٹمنٹ آف ایسٹس ان لیابیلٹیز ہیں کہ نہ آپ کی کوئی موٹر سائیکل ہے نہ آپ کی کوئی گاڑی ہے نہ کوئی زیور ہے نہ کوئی گھڑی ہے چار بکریاں ضرور ہیں لو بکریاں پتہ نہیں اللہ تعالی ان بکریوں کی خیر کرے کیونکہ محاورہ تو یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی مگر وہ چار بکریاں ہر سال اسی طرح ہیں وہ بیمار نہیں ہوتی وہ مرتی نہیں ہے وہ بکریاں چلی آ رہی ہیں اور زیور چھپایا ہوئے تو یہ تو مس اپروپریشن کا کیس ہے کرپشن کرپ پریکٹسز اور فراڈ کا کیس ہے تو کیا چیز روکتی ہے آپ کو عدالت میں آنے سے وہ آپ کی ڈسونسٹی ہے وہ آپ کی غیر قانونی حرکات ہیں جو آپ کو عدالت میں آنے سے روکتی ہیں کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ آپ کا انجزار کرتی ہے آپ نہیں آتے ہیں تو یہ حق تمام ملزموں کو کیا کوٹس دے دیں گی لکھ کے دے دیں گی کہ عدالتوں میں مت آو وکیل مت بھیجو اور ہم پھر بھی گیارہ ماہ کے بعد آپ کو چھوٹ بھی دیتے ہیں آپ کو گھار آ کے ریلیف دیتے ہیں اور تمام پاکستان کے مجرمان کو چھوڑ دیتے ہیں آج کے بعد یہ قانون کے ساتھ عدالتی پروسس کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آپ میریٹ پہ آ کے بات ہی نہیں کرتے اچھا ایک اور ایک اور چیز تسلیم کی میرے سیکٹری نے یہ چیزیں بیچی تھی تو کیا سیکٹری نے اپنے لیے بیچی تھی آپ نے تسلیم کیا سیکٹری کا مزاق اڑانے کے لیے کہ میرے سیکٹری نے بیچی تھی سیکٹری نے کس کے لیے بیچی تھی کیوں بیچی تھی کس کو دینی تھی ان کے وکیل علی زفر صاحب الیکشن کمیشن میں یہ بات تسلیم کر چکے کہ تحایف بکے ہیں اچھا کیا کیا مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ ڈیکلیئر نہیں کیے تین سال بعد ٹیکس ریٹرانز میں ڈیکلیئر کر دی ہے جب پتہ لگا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے اور اس میں ڈسانسٹی اور کرپشن ہے اور اب منطق کیا لے رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور اپلیکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈال دی ہے اس لیے ٹرائل کورٹ آگے پروسیڈ نہ کریں آپ کے پاس کوئی سٹی آرڈر نہیں ہے اگر کوئی بندہ ہر روز ایک اپلیکیشن ڈالے ہائی کورٹ میں ٹرائل کو روکنے کے لیے اور اپنی چوری کے جواب سے بچنے کے لیے تو کیا اس کو سٹی آرڈر تصور کیا جائے گا گیارہ ماں میں عدالت آپ کا روز ویٹ کرتی رہی ہے جتنی یہ بھی بات سن لے اہم بات ہے اگر آپ گنے پہ آئیں گے پچیس سے تیس مرتبہ عمران نیازی کی حاضری معافی کی درخواست اس عدالت نے منظور کی ہے مجھے بتا دیں کہ میاں نواز شریف کا کیا قصور تھا کہ وہ لہور سے روز آتے تھے نیپ کوٹ میں اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے یہ واحد ملزم ہے جس کو حاضری معافی دی جاتی میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں دلاو رمائیوں سے کہ کیوں اس کو حاضری معافی دی گئی ہے کیوں تیس سے پینتیس مرتبہ اس کی حاضری معافی کی درخواست قبول کی گئی ہے کیوں اس کو عدالت میں نہیں بڑایا جاتا یہ پورے پاکستان کی عدلیہ اس کے ساتھ لادلائزم کیوں کر رہی ہے اور یہ پروسس کو اور لیٹ کرنی گیارہ ماہ تو گزر گئے بار بار موقع دیا بار بار موقع دیا ہم نے چوری کا جواب نہیں دینا ہم نے عدالتوں میں نہیں آنا مگر کیا چیز ہے جس وجہ سے یہ بھاگا ہوا ہے اس کو پتہ یہ بزدل آدمی ہے اتنا سا اس کا دلہ یہ چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چوری کا جواب دینا پڑے گا تو لانتان ہوگی جو دعوے کرتا رہے ریاست مدینہ کے کہ ایک ڈائری لے کے نکلا تھا سائیکل پہ دفتر جانا تھا کپڑے پھٹے ہوتے ہیں چیز ہے کوئی نہیں اور جب چوری نکلی ہے تو وہ عربوں کے طوفے بیچنے کی نکلی ہے چور تو یہ سرٹیفائیڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عدالتوں سے راہ فرار اس لیے ہے کہ گیارہ ماہ جہاں گزر گئے گیارہ ماہ اور گزارے جائیں اور اس کیس کا جواب نہ دینا پڑے تاخیری حربے اپنی جگہ پہ تاخیری حربے جو استعمال کیے گئے یہ کوئی اور ملزم ہوتا یہ کیس چھ ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اس نے اس کو ڈرائگ کیا ہے اب مزید ڈرائگ کرنا چاہتا ہے آج گیارہویں اپلیکیشن ہائی کوٹ میں ڈالی ہے گیارہویں اپلیکیشن کے مزید پروسس کو ڈیلے کیا جائے ان کے کل ایک وکیل صاحب ہیں میں جانتا نہیں کبھی سنانی کوئی پینجو تھا پینجو تھا صاحب ہیں وہ کل کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ ہم نے ہائی کوٹ میں ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے ہمارے سے نہ پوچھا جائے کیونکہ اگر ہائی کوٹ میں میں ریلیف دے دیا تو ٹرائل کوٹ کا فیصلہ ریورس ہو جائے گا منتق سنیں گیارویں اپلیکیشن ہے اس کا مطلب ہے ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دے دیں وہ ڈاکہ ڈالے وہ قتل کرے اور ہائی کوٹ میں ایک اپلیکیشن ڈال دے کہ جیم نے ٹرائل کوٹ نہیں جانا سرٹیفائیڈ چور اور بزدل آدمی چھپ کے بیٹھا ہے اس چوہے کو کبھی تو بل سے نکل نہ ہوگا یہ چوہا ہمیشہ بل میں بیٹھ کے چھپ کے اپنا وقت نہیں گزار سکتا کیارہ ماہ اس کیس کو چلانے کے بعد جب جواب کوئی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ حلفن بات ہے یہ قسمیہ بات ہے کہ اس نے وہ توفے ڈیکلیئر نہیں کیے ای سی پی کے سامنے ان سے جو پیسے آئے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرائے وہ بھی ڈیکلیئر نہیں کیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں وہ پیسے مطابقت نہیں رکھتے he is corrupt he is dishonest and he has committed fraud اس کے بعد اور کچھ آئے اس نہیں اچھا بڑی لوگ منطق دے رہے ہیں کہ وہ دو سال بعد ایف بی آر کی ریٹرنز میں ڈیکلیئر کر دیئے تھے بھائی بینگ ایم این اے یہ فرض تھا کہ ای سی پی میں آپ کی ریٹرنز فائل ہوتی ہیں آپ نے ای سی پی میں جواب دینا ہے statement of assets and liabilities ہے تو یہ ثابت شدہ جرم ہے اب بھاگیں یا بل میں گھسے یا بزدلوں کی طرح بکلا کو بھی کہے کہ وہ عدالت کا boycott کر جائے خواجہ حارس صاحب بڑے پروفیشنل وکیل ہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ عدالت سے غائب ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے order کے باوجود عدالت سے غائب انہیں کا جواز کوئی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ غائب رہیں آپ کے اپنے آپ اسلامباد ہائی کوٹ خود گئے تھے ہم نے تو نہیں بھیجا تھا اسلامباد ہائی کوٹ نے آپ کو کہا کہ trial court jurisdiction decide کرے گی تو ٹھیک ہے پھر آپ بھاگے رہیں مگر اگر عدالتوں نے اب اس کو ریلیف دیا تو پھر پورے پاکستان کو یہ چھوٹ دے دیں کہ ہر بندہ جرم کرتا پھرے اور اس کو کوئی نہ پوچھے بہت شکریہ دیکھیں آہ سپریم کوٹ یہ دو دفعہ جا چکے سپریم کوٹ نے کیا کا انہوں نے کہا لیٹ اسلامباد ہائی کوٹ decide اسلامباد ہائی کوٹ نے سپریم کوٹ کی direction پہ کہا کہ trial court jurisdiction decide کرے اب اس اسلامباد ہائی کوٹ کے jurisdiction والے فیصلے کو جب تک یہ جج صاحب accept یا reject نہیں کرتے اپیل نہیں ہو سکتی اور اس کی اپیل اسلامباد ہائی کوٹ میں لائے کرتی سپریم کوٹ میں نہیں کرتی direct district supreme court جانا trial court کا فیصلہ نہیں آیا وہاں ہائی کوٹ نے trial court کو کہا ہے jurisdiction کا direct supreme court جانا ان کی بے مکوفی ہے غلط لیگل strategy ہے اور اس میں کوئی کنجائش نہیں ہے ان کے case کو نمبر شراجی صاحب کیوں لگتا ہے میں آج درخواست ڈالوں سپریم کوٹ میں میرا نمبر دو دو مہینے نہ لگے احمد بشیر بوٹا وہ درخواست ڈالیں ان کی درخواست پر نمبر دو دو مہینے نہ لگے یہ لادلہ جاتا ہے صبح جاتا ہے دوپیر نمبر لگتا ہے اگلے دن بنچ بیٹھا ہوتا ہے یہ کیسا لادلہ ہے لادلہ ازم اب پاکستان میں نہیں چلے گا چوری کی ہے تو جواب دینا ہوگا دیکھیں قانون بڑا سمپل ہے نیب کیا تفتیش کر رہا ہے نیب تفتیش کر رہا ہے ون نائٹی ملین پاؤنڈ کی جو القادر یونیورسٹی ہے نیب تفتیش کر رہا ہے توشہ خانہ کی انڈر ویلیویشن کی نیب کی یہ پہلے کال اپ نوٹسز کے جواب میں نہیں آئے نیب کا کوئی اور ملزم ہوتا گرفتار ہو چکا ہوتا نیب کا قانون کہتا ہے کہ نان کوپریشن اس گراؤنڈ فور اریسٹ آپ کا عدم تعاون آپ کی گرفتاری میں ریزلٹ کرے گا یہ نیب کا قانون کلیر ہے یہ بالکل کلیر ہے پتہ نہیں بیرو اس پہ کیا کرتا ہے پولیس کی تفتیش کا انہوں نے ہائی کوٹ میں کہا ٹرائل کوٹ میں کہا کہ ہم شاملے تفتیش ہوں گے چار دن ہو گئے ہیں پولیس بلا رہی ہے شاملے تفتیش نہیں ہوتے توشہ خانہ کی چوری کا جواب نہیں دینا چاہتے ہم نے تو پانچ پانچ کیرٹ کے موٹھیا نہیں مانگی تھی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی موڈل والی گھڑی وہ آپ بیچنے بلیک مارکٹ کے اندر اب بیچیں ہیں پیسے کھائیں ہیں آ کے جواب دو سر میں سب جو ڈس میٹر ہے میں کوئی کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا مگر میری کنٹینشن صرف اتنی ہے کہ اگر گیارہ ماہ ڈیلے کے بعد تیس تفہہ حاضری معافی کی درخواست منظور ہونے کے بعد بار بار موقع دیا جانے کے بعد اگر یہ عدالت میں نہیں آتا اور اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ریلیف دے دیتی ہے تو پھر پاکستان کے تمام مرڈرلز ڈاکووں کو چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں بہت کبلیس وقت ہے یہ اب عدالت بتائے گی میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا دیکھیں وہ عدالت کے آرڈر پیٹ پہن کرتا نا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا میں تو کالے کپڑے پہن